اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا انتو تیعوا الذین کفروا یردوکم علی آقابکم فتنکلبو خاسرین بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین سنلکی فی قلوب الذین کفر الرعب بما اشركوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وما واهم النار بسمس والظالمین ولقد صدقكم اللہ وعده استهسونهم بإذنه حتی اذا فشلتم و تنازاتم فی الامر وعسیتم من بعد ما اراكم ما تحبون منکم من يرئید الدنیا ومنکم من يرئید الآخرة سُمَصْحَرَفَكُمْ آنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَكَ دَفَعَ عَنْكُمْ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلِ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم کہا مانو گے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا تو پھر لے جائیں گے وہ تم کو الٹے پاؤں تو ہو جاؤ گے تم پھر خسارہ اٹھانے والے ملکہ اللہ ہی ہے جو دوست ہے تمہارا وہی سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے ان قریب ہم ڈالیں گے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تمہاری حیبت اس وجہ سے ایک شریک کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو کہ نہیں اتاری اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سند اٹھکانہ ان کا دوزخ ہے اور بہت برا اٹھکانہ ہے ان ظالموں کا یقین ان سچ کر دکھایا تھا تم کو اللہ نے تو اپنا وعدہ جب بیدرے قتل کر رہے تھے تم ان کو اللہ کے حکم سے حتیٰ کہ جب ڈیلے پڑ گئے تم خود دی اور اختلاف کیا تم نے حکم کے بارے میں اور حکم ادولی کی تم نے بعد اس کے کہ دکھا دی تمہیں اللہ نے وہ چیز جو تمہیں محبوب تھی تم میں سے کچھ وہ تھے جو طلبگار تھے دنیا کے اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو طلبگار تھے آخرت کے ترپس پر کر دیا اللہ نے تمہیں دشمنوں کے سامنے سے تاکہ ازمائش کرے تمہاری رکھ یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی معاف کر دیا تمہیں اور اللہ بہت فضل وعلا ہے ملنوں پر صداق اللہ علیہ وسلم